ارمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا زبط جواب دے گیا وزیر آزم سے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے پی ایم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں جنرل کمر جوید باجوا نے مدت ملازمت میں توسیق نوٹیفکیشن اور سمری میں فرق پر کھل کر تحفظات کا اظہار کیا تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر آزم کی زیر صدارت وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والے اہم ترین اور ہنگامی اجلاس کے دوران آرمی چیف نے تمام معاملے کے متنازع ہو جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اپنی مدت ملازمت کی توسیق کے لیے تیار کی گئی سمری اور نوٹیفکیشن میں مجود فرق کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے بھی اس تمام معاملے کو متنازع بنا دینے والے ذیمہ داران پر شدید بھرمی کا اظہار کیا اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان بھی کیا مزید بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت پر مشاورت کی گئی سپریم کورٹ کے اٹھائے گئے سوالات پر غور کیا گیا وزیر آزم کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے اعتراضات پر شک وار بریفنگ دی جبکہ سپریم کورٹ کے سمری پر اٹھائے گئے اعتراضات پر آرمی چیف سے بھی مشاورت کی گئی اجلاس کے دوران آرمی چیف کی مدت ملازمت پر توسیق کے لیے سپریم کورٹ کے اعتراضات کی روشنی میں نیا مسودہ تیار کیا گیا نیا مسودہ سپریم کورٹ کے اعتراضات کو مدنظر رہ کر بنایا گیا اور اس کی تیاری کے لیے معروف قانونی ماہرین کی خدمات لی گئی ہیں وفاقی کبینہ سے منظوری کے لیے سمری ارکان کبینہ کو سرکولیٹ کیے جانے کا امکان ہے مزید بتایا گیا ہے کہ اجلاس کے دوران حکومت نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کے فیصلے پر ہر صورت قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے قانونی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ آج مکمل تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں پیش ہوں